اس میں اسکیو کا ہے وہ اسکیو انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں گے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی کے ساتھ اچھا جی آج ہم یہاں چیک کر رہے ہیں یہ ایک ایکسل کی شیٹ کہہ لیں یا ایک ٹیمپلیٹ ہے جو بنایا سیلر سنٹرل اکاؤنٹ سے ہمیں ملتا ہے اور سیلر سنٹرل اکاؤنٹ سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جو بھی ہماری کٹیگری ہوتی ہے ہم وہ دیتے ہیں لائک ہماری کچن کیٹیگری ہے یہ جو کچن کیٹیگری میں یہ ہمارا ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد جناب اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس میں چیزیں فیل کرنی ہوتی ہے اور اس میں آپ ملٹی آئیٹمز لگا سکتے ہیں ملٹی پروڈکٹس ملٹی پروڈکٹس سے مراد دی ہے کہ ایک آپ کی پروڈکٹ ٹاول ہے ٹھیک ہے ٹاول ایک پروڈکٹ ہے آگے اس کی جو ویریشنز ہوں گی اس کے جو کلر اور سائز ہوں گے وہ اس کی ویریشنز ہوں گی پھر آپ کے پاس ایک ویجی ٹیبل کٹر ہے جی اسلام علیکم عبد الماجد بھی جی ماجد صاحب پہنچ گئے ہیں تو ہم ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں جو نئی چیز ہم پڑھنے لگے تھے تو اس میں جناب ہم کیا کرتے ہیں اگر ملٹی پروڈکٹس کی بات ہے ہمارے پاس ایک ٹاول ہے ایک ویجی ٹیبل کٹر ہے ایک آئسکرین سکوپ ہے اور ایک بیڈ شیٹ ہے اور پیلو ہے اس طرح کے مطلب زیادہ ملٹی آئیٹمز ہوتی ہیں تو ہم ان کو ایک ہی اس میں لکھ سکتے ہیں ہم اس میں جو جب وہ کرتے ہیں ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو پروڈکٹ ٹائپ جو ہوتی ہے مطلب ہماری کیٹیگری ہوتی ہے ہم اس میں ملٹی کیٹیگری وہاں سلیکٹ کر کے ایک ہی ٹیمپلیٹ میں ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں فیل اوکی جی ماجی صاحب ہم یہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں تو یہاں ہم نے پروڈکٹ ٹائپ میں اس میں ہم نے کیچن لکھ لیا تو فرض کریں ہمارے پاس آگے اس کا اس کے اس کے یو ہے اچھا جناب یہ برینڈ نیم ہے میں نے وہ ایک زمپل کے لئے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اس کے نا کیا کہتے ہیں پکچرز ساد ٹیکسٹائل ہم رکھتے ہیں یہاں پہ ایک ساد ٹیکسٹائل آپ کا مشہور ٹاول کا ٹاول فیکٹری ہے منفیکچرنگ یونٹ ہے لاہور میں جو کہ بات رو بناتا ہے اور ٹاولز بناتا ہے اوورال اس کی ایکسپورٹ ہے تو ہم نے جناب یہ کر دیا ساد ٹیکسٹائل کر دیا اور اس کے ساتھ ہم نے کر دیا اس کا یہ ایس کے یو جو آپ بنائیں گے وہ آپ نے یہاں دینا ہے فرض کریں ہمارے پاس بات ٹاول ہے ساد ٹیکسٹائل کا تو ہم ایسٹی کر لیتے ہیں اپنے برینڈ نیم سے ہم وہ اس کا برینڈ نیم کا مخفف لے رہے ہیں پلس ہمارے پاس ٹاول ہے یا بات ٹاول ہے تو ہم بیٹی کر سکتے ہیں اگر جس ٹاول ہے تو ہم ایس ٹی ٹی یعنی کے ساتھ ٹیکسٹائل ٹاول کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کر دیا ہم نے اور فرض کریں یہ ہماری ہائیفن دینا ہے یہاں پہ اور اس کے یوں ہوتا ہے سٹاپ کیپنگ یونٹ یہ ہم خود بناتے اور اپنے استعمال کے لیے بناتے ہیں اور خود ہی استعمال کرتے ہیں اور بناتے کیس طرح اسی طرح بناتے ہیں کہ برینڈ نیم پلس اس کو ایڈ کرتے ہیں جو مین کیورڈ ہوتا ہے ٹاول ہم نے ایڈ کر دیا فرض کریں یہ ہماری نومی لانچ ہے نائنٹ چمبر پہ ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں ٹاول کو تو ہم نے 009 کر دینا ہے پھر آئیفن دے کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دینے فرض کریں یہ ہمارا وائٹ کلر ہے اور ہم ہمارے پاس یہ سائز ہے میڈیم تو ہم اس کو ایم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس وائٹ ہے تو کلر کو اپنے پورا منشن کرنا ہے سپیلنگ کے ساتھ اور جو آپ کا سائز ہوتا ہے آپ اس سائز کو کیا کریں سمال میڈیم لارچ کر سکتے ہیں لیکن کلر کو شاٹ فارم میں نہ لکھا کریں کیونکہ بھی لکھتے ہیں یا بی ایل لکھتے ہیں تو وہ بلو کا بھی ہوگا بلیک کا بھی ہوگا تو اس طرح مکس اپ ہو جائے گا اس لئے فورٹی کریکٹرز لیمیٹ ہوتی ہے تو آپ کلر کو مکمل لکھا کریں جی جناب نیکسٹ آپ جو بھی وہ بنائیں گے اپنا ٹائٹل آپ نے ٹائٹل یہاں لکھنا اور اس کے بعد ایکسٹرنل یو پی سی آپ نے یہاں دینا ہوتا ہے پروڈکٹ آئی ڈی ٹائپ یہاں آپ کی آئی ڈی ٹائپ اپنا آنی ہے پروڈکٹ آئی ڈی ٹائپ آنی ہے جو آپ کریں گے جو کہ یو پی سی ہم یوز کرتے ہیں آئی ڈی ٹائپ میں یونیورسل پروڈکٹ کوڈ یو پی سی صحیح ہے اور اس کے بعد یہ ٹویلو ڈی جٹ ہوتا ہے تو فرز کریں یہ ہماری ٹویلو ڈی جٹ ہے اور یہ ہماری یو پی سی ہے پروڈکٹ آئی ڈی میں ہم نے یو پی سی آئی ڈی نمبر لکھنا ہے جو بھی ہوگا اور آئی ڈی ٹائپ میں پروڈکٹ آئی ڈی ٹائپ میں یو پی سی لکھنا ہے اور اس میں ای این ہوتا ہے اور واقعی چیزیں بھی ہوتی ہیں آئی ڈی ایس بی این ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم یو پی سی زیادہ یوز کرتے ہیں سر یہ یو پی سی ہی لکھنا ہے اور ادھر یو پی سی نمبر جو ہوگا وہ لکھ دیں گے پروڈک آئی ڈی کیسے ہی ہے جی آئی ڈی ٹائپ میں بے کس ٹائپ کی ہم یوز کر رہے ہیں اسن ہے اس کے یو ہے یو پی سی ہے آئی ایس بی این ہے یورپن آرٹیکل نمبر ہے ایف این اس کے یو ہے تو ہم یو پی سی کر رہے ہیں تو آئی ڈی ٹائپ ہماری یو پی سی ہے ہیڈنگ ہماری یو پی سی ہے آئی ڈی نمبر جو ہم نے دینا ہے وہ آگے جو یو پی سی نمبر ہوگا وہ یہاں دیں گے لیفٹ پہ رائٹ پہ اس کی ہیڈنگ آئی گی پہلے نمبر بعد میں ہیڈنگ کا کولنم ہے اچھا جی آئیٹم ٹائپ ہے افرز کریں ہمارے پاس ٹاول کی بات ہے تو ہم یہ ٹاول کر دیتے ہیں ہمارے پاس سٹینڈڈ پرائس ہے افرز کریں ہم نے اس کی ٹوینٹی پاؤنڈ لگا دی اور ہمارے پاس کوانٹیٹی اس کی ٹو ہنڈرڈ یونٹس ہیں اور اس کے بعد بات آتی ہے مینی مچ کی جو آج کا سل ٹاپک ہے سر ایک چیز روپیٹ کر دیں جی ضرور بتائیں اچھا یہ پروڈکٹ آئی ڈی اور یو پی سی یہ ایمازون والے خود ایشو کرتے ہیں ہر پروڈکٹ کو نہیں ایسن اب تین چیزیں ہیں بات ایک ہے ایسن ایسن ہم جب جی اپنا پروڈکٹ لیسٹنگ کرتے ہیں جب ہماری لیسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے اپلوڈ کرتے ہیں لیسٹنگ ایکٹیو کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرتا ہے ایمازون ایمازون ایسن دیتا ہے ایسن نمبر اور یہ اوپر ایڈریس بار میں یہ والا بی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ الفانویرک ہوتا ہے اور یہ ٹین ڈیجیٹ ہوتا ہے یہ بھی ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے یہاں کے اس میں پروڈکٹ ڈیٹیل میں نا نیچے تو یہ سب سے زیادہ شارٹ یہاں سے آپ اس کو کاپی کرنا جائیں اور یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے سب سے ایتھنٹک سورس ہوتا ہے ایتھنٹک جی ٹی آئین ہوتا ہے کیوں کیونکہ ایمازون کا الگوریدم نہیں بھولے گا ہم مکس اپ کر جائیں گے تو اس لیے یہ ایسن ہو گیا اور تین چیزیں ایسن ہمیں ایمازون دیتا ہے کب دیتا ہے جب ہماری لسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو ہوتا ہے ایس کے یو جو ہم نے ہمارے اس میں تھا ٹیمپلیٹ میں ایس کے یو ہوتا ہے ایس کے یو کیا ہوتا ہے ہم خود بناتے ہیں خود استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یو پی سی تینوں کی کیفیت حیط مختلف ہے اس کی کیفیت یہ ہے اس کے سٹیٹس یہ ہے کہ یہ یو پی سی جی ایس ون بارکوڈ ویب سائٹ ہے وہاں سے خریدا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور حمزہ بھائی آپ نے پہلا لیکچر دیکھا ہے کہ نہیں آپ فرس لیکچر میں تھے کہ نہیں حمزہ بھائی صرف فرس لیکچر بلک اپلوڈ اس سے ریلیڈڈ تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہی چیز ہے لیکن مجھے یو پی سی اور اس چیز میں کنفیو ہوں تھی میرا خلاف آپ اسی کا ہی شاید کہہ رہے ہیں اوکی اوکی اچھا اب کلیئر ہوا ہے کہ یو پی سی ہم پرجیز کرتے ہیں ایس کے یو ہم خود بناتے ہیں ایس کے یو فورٹی کریکٹر لیمیٹ ہوتی ہے یو پی سی تویلو کریکٹر لیمیٹ ہوتی ہے یہ ہم پرجیز کرتے ہیں ایس ایس ڈیجیٹ ہوتا ہے ڈین کریکٹر لیمیٹ ہوتی ہے اور بی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے آلفہ نومیرک ہوتا ہے اور یہ ایمازون دیتا ہے ہمیں اور وہ مفت میں ہوتا ہے کلیئر وہاں وہ آپ کا اپلوڈ ہوا پڑا ہے جس تو اس کو کرنا ہے پبلک کرنا تو میں کروا کے آپ کو سینڈ کر دوں گا وہ آپ دیکھ لیں گے اگر آپ کا وہ لیکچر میس ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی جو ٹرمز ہیں وہاں ساری ڈیٹیل میں پڑھائی گئی ہیں تو کوئی مسئلہ یابنے کرنے ہوتے ہر حال میں کوئی وہ نہیں کرنا مس نہیں کرنا اب جو اصل ٹاپک ہے آج کا وہ ہے image link creation کا image direct یہاں پیسٹ نہیں کرنی ہوتی ہم نے cell میں اس کا link لگانا ہوتا ہے وہ link ہم کیسے بناتے ہیں کہاں سے دیتے ہیں تو میں نے یہ کیا ہوا ہے یہ میں نے white table کے نام سے ایک بنایا column میں جو آپ کی main image ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ attractive ہونی چاہیے تو میں نے اس کو آپ نے main image کا نام دینا ہے آپ جو photograph کروائیں گے آپ سٹوئنٹ کہتے سر وہ اپنی جو پکچر ہوں گی ہم جو پروڈکٹ ہوگی آپ اس کی فٹوگرافی کروائیں گے لیکن اب گوگل سے لے سکتے ہیں امازون سے لے سکتے ہیں فار پریکٹس تو جو آپ کا main image ہوگا اس کے ساتھ آپ نے main image لکھ دینا ہے پھر آپ نے image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 6 7 جو آپ نے decide کیا ہوگا اس نمبر سے ان کو نمبر دے دینے اسی ترتیب سے پھر آپ نے آنا ہے جناب اس میں drop box ہے آپ لکھیں گے google میں drop box یہ اس طرح drop box لکھیں گے تو جناب وہ کیا کرے گا وہ آپ سے gmail مانگ گا آپ نے gmail کے ثرو simply جیسے آپ وہ کرتے ہیں اب میرا لگن ہے تو آپ کوئی بھی اکاؤنٹ جیسے بناتے gmail دے کے آپ نے اسی طرح gmail انٹر کر کے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ اب یہ تھوڑی دیر بعد یہاں پہ آپشن شو کرے گا اپلوڈ والے اپلوڈ کی آپشن نام سے اور پھر آپ کے ویجی ٹیبل کا ہے جو بھی آپ کی پروڈ سے آپ نے ٹائٹ فولڈر بنائے ہوئے ہیں اچھا طبیعت ذرا ہے گڑڑ تو گزارہ کی جئے گا اس میں آپ نے فولڈر نیم دے رکھے ہیں تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ فولڈر اپلوڈ کریں گے یہاں جناب یہ آگئی فولڈر کی آپشن ہمارے پاس ہم آ جائیں گے اپلوڈ کی آپشن اور اپلوڈ میں ہم کریں گے فولڈر پہ کلک اور فولڈر کے بعد ہم اپنا فولڈر ٹریس کریں گے کہ کہ ہمارا یہ وائٹ ٹوول پکس والا ہے یہ ہم نے اپلوڈ کر لیا اور یہ جناب اپلوڈ ہو جی اس طرح آپ کا فولڈر اپلوڈ ہو جائے گا آپ نے اس فولڈر کو کرنا ہے اوپن اور فولڈر اب ہو رہا ہے اوپن یہ ہمارے پاس فولڈر اوپن ہو گیا اور اوپن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس یہ سب سے پہلے آپ نے مین امیج لگانا ہے یہ یہ شیئر کی آپشن ہے یہ دیکھیں یہ جو وہ بنا ہو ہے زنجیر سا بنا ہو ہے لنک آئیکن بنا ہو ہے نظر آ رہا ہے چھوٹے چیز جب نظر نہیں آت تو بندہ کھوٹا رہتا جی بلکل آ آ آ رہا آ جی کوپی لنک پر کلک کریں گے آپ یہاں سے یہ لنک کوپی ہوگا یہ آپ نے مین امیج کے سامنے آنا ہے سب سے پہلے مین امیج لگانی ہے یہ کہ آپ نے یہاں سے کوپی کر لیا یہ ہو گئے اس کے بعد آپ نے آنا ہے آپ نے ٹیمپلیٹ میں ٹیمپلیٹ میں آنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے یہاں پہ پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ زیرو ایکویشن سائن اور ڈی ایل اور کویسٹن مارکو جے پی جی جو اس کی فارمیٹ ہے پکچر کی جے پی جی تک رہے اسے اگلا حصہ آپ نے ڈل کر دینا ہے کیوں کیونکہ یہ بعض اوقات پھر یہ گلیچ دیتا ہے اور صحیح آپ جب کنفرم کرنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی میں نے وائٹ ویرییشن میں وائٹ لگایا ہے بلو ٹاول کے سامنے بلو لگایا ہے یہ نہ ہو کہ پیچھے بلو لگا ہوا ہو ٹائٹل میں اور آگے ادھر آکے وائٹ کی پکچر لگا رہے ہیں کنٹراسٹ نہیں آنا چاہیے ایک رو میں ایک رو کو آپ ایسے سمجھیں یہ ایک پلات ہے ایک گھر ہے تو اس میں ایک ہی بندہ رہے گا ایک ہی فیملی رہے گی مطلب بلو ٹاول رہے گا یا ایک وائٹ کی رو ہے جیسا کہ یہ ہم وائٹ کی چلا رہے ہیں سہمند نمبر تو اس میں اوورال وائٹ کی بات ہوگی اس کی پرائیس اس کی کوانٹیٹی اس کا پیچھے ٹائٹل اس کا ایس کے یو میں وائٹ آئے گا ٹائٹل میں وائٹ آئے گا اور آگے پکچرز اوورال وائٹ آئیں گی اگر یہاں اس میں بلو گرین یا کوئی اور آ جاتی ہے پنک آ جاتی ہے تو یہ آپ نے مکس اپ کر دیا جائے یہ یہاں بیسٹ کریں گے یہ سیل پھیل جائے گا اور پھر یہاں سے آپ نے باہر آکے کسی بھی سیل پر کرنا ہے کلک تو وہ آپ اس میں جو ہےنا سمٹ جائے گا اپنے اس میں آ جائے گا یہ جب آپ نیکس کریں گے ایسے لگتا ہے کہ پھیلا ہوئے لیکن وہ ہے ابھی اپنے سیل میں لیمیٹڈ ہو چکا ہے تو اسی طرح جناب آپ نے کیا کرنا ہے آگے والے جتنے بھی لنکس ہیں لائک آپ کا یہ اب ون ایمیج پہ آنا ہے ایمیج ون کے سامنے جو ہے یہ لنک کو بھی کرنا ہے اور اسی طرح ساری ایمیجز کا ایمیج ون ڈو وہ آپ نے جو ڈیسائیڈ کر رکھا ہوگا اس کو آپ لگاتے جائیں گے کیونکہ نمبریں گا آپ نے آلریڈی دے رکھی ہوگی ان کی اور اسی طرح اب ہم یہ ہمارا جو فرسٹ وہ ہے مین ایمیج ہے اس کو ہم نے کرنا ہے اب یہ اس کو ہم نے کاپی کیا اب ہم اس کو چیک کرنے جا رہے ہیں کیا واقع ہی ہم نے وہ لگایا ہے کہ ایمیج جو ہے یہاں پہ آپ نے ایڈریس بار میں اوپر پیسٹ کرنا ہے اس کو اس کے لنک کو اور آپ نے کرنا ہے انٹر پریس تو آپ کے پاس ایمیج آ جائے گا اگر وائٹ آتا ہے تو یہ ہماری سیونتھ نمبر رو جو ہے یہ وائٹ کی چل رہی ہے تو پھر ایسا سمجھیں کہ ہماری لسٹنگ صحیح چل رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ وائٹ ٹاول ہمارے پاس آگیا اس طرح وہ لنک آپ وہاں سے کپی کر کے یہاں اگر آپ کو وہ آ جائے کہ کیا کہتے ہیں شک پڑ جائے کہ یہ کسی اور ویرییشن کا کسی اور کلر کا تو نہیں ہے اسی طرح جناب آپ نے سارے لنکس لگانے ہیں اور لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ مین ایمیج ہو گیا ون ڈو تری فور فائیو سکس ہو گیا اور اس کے بعد جو مین ایمیج کا لنک ہے جو ابھی ہم نے وہاں کاپی کر کے لگایا ہے سیون تھرہو یہ بن رہی ہے تو اس میں ہم نے سویچ ایمیج میں یہ جو کولم ہے سویچ ایمیج کا سویچ ایمیج میں بھی مین ایمیج والا لنک پیسٹ کرنا ہے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کیوں سویچ جو ہوتا ہے کیا ہے سویچ ایمیج درہا اسے لکھ وہ ہوتا ہے آپ کا کلر ہوتا ہے جو کہ آئیڈیا دیتا ہے ورائٹی بائی بائیر کو کہ یہ جو سیلر ہے یا ہم ہیں ہمارے پاس یہ کلرز بھی ہیں اب یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے نیچے یہ جو بٹن بنے ہوئے ہیں یہ سویچ ایز لگے ہوئے ہیں تو یہ جنابے والا یہ دیکھیں اب یہ مین ایمیج ہے اس کا اور اسی طرح انہوں نے یہاں پر وہ مین ایمیج لگایا ہوئے ہیں باقی ویرییشنز کے بھی تو اس طرح ہم وہاں سویچ ایز میں لگائیں گے تو وہ یہاں ہمارے پاس شو ہوں گے اس طرح کہ ایک بندہ آتا ہے اس کو وائٹ کلر پسند نہیں ہے کہ یہ جلدی میلہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ دیکھے گا اچھا یہ ویرییشن بھی پڑی ہے اس کے پاس یہ سویچز دراصل کلر کو شو کروانے کے لیے ہوتے ہیں تو سویچ ایمیج میں آپ نے وہی اسی ایمیج کا اسی رو کا مین ایمیج لگانا ہے لائک وائٹ والے میں ہم نے جیسے ابھی لگایا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ویرییشن کا بلاک ہے یا ڈپارٹ ہے تو ایری آگیا ہے اس میں ہم نے ویرییشن میں پیرنٹج کرنا ہے کہ یہ پیرنٹ ہے یا چائلڈ ہے جو پیرنٹ ہوگا اس کے سامنے آپ نے پیرنٹ لکھ دینا ایک ہی ہوگا پیرنٹ وہ اس کے سامنے پیرنٹ لکھ دینا باقی نیچے ویرییشن ہوگی چائلڈ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے عمر بھئی ویرییشن کے لیے لائک ایک ٹاول ہے ٹاول ایک جنرل آئیڈیا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہیں جا کر کہ ٹاول دے دیں تو وہ ہمیں ٹاول ایسے نہیں دے گا وہ کہے گا چھوٹا چاہیے بڑا چاہیے میڈیم سائز چاہیے یا کس طرح کا تو وہ جو سائز ہم اس کو بتاتے ہیں جوہنا وہ دکھائیں ملخورہ کلر دکھائیں تاکہ وہ جلدی نظر نہ آئے تو یہ تو تھوڑا سا بھی وہ ہوا تو اس طرح جب ہم کلر اور اپنے سائز لینگ ویڈ اس کی کوئی بھی چیز لائک آپ کا چارجر ہے اس کی آپ پاور بتاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اتنا فورٹی فائیو فاس چارجر چاہیے وارٹ والا یا تھرٹی وارٹ والا کیٹی سی تو وہ اس کی ورائیٹی ہو جاتی ہے جو پی رینٹ ہوتا ہے وہ جنرل آئیڈیا ہوتا ہے جنرل نے مہتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھی کھانا لے آئیں اگر ہم ریسترینٹ میں جاتے ہیں جاتے ہیں اور ویٹر کو کہتے ہیں کہ کھانا لے آئیں تو وہ کھانا لے کر نہیں آ جاتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا کھانے آئیں لیکن وہ اس کی ویریشنز ہمیں بتاتا ہے وہ ایک ہیڈنگ ہے وہ ایک جنرل نیم ہے اس کا نا دان سبزی اور گوز چکن وغیرہ کا تو وہ پھر ہمیں بتاتا ہے جناب چکن ہے مٹن ہے یہ ہے وہ ہے بریانی ہے وغیرہ تو وہ اس کی کھانے کی کھانا تو ایک پیرنٹ نیم ہے اس کا ہیڈنگ ہے وہ اس کی ویریشنز بتاتا ہے پھر ہم ویریشن میں سے چوز کرتے ہیں چوز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے تو اسی طرح جناب اب یہاں تہاں اگر جو ہوگا فرض کریں یہ ہے تو یہ اس کا چائلڈ ہے ٹاول کا تو ہم یہاں چائلڈ لکھ دیں گے چائلڈ مین ویرییشن ویرائیٹی سے لے لیں یہ ویرییٹی ہے اور جو ویرییشن ہوتی ہے جو چائلڈ ہوتا ہے وہ ریڈی ٹو سیل ہوتا ہے یو پی سی اسی کو لگتا ہے یہ بات مائن میں رکھیں یو پی سی اسی کو لگتا ہے پیکچر اسی کی لگتی ہے جو آپ کا مین ایمیج ہوتا ہے پیرنٹ ٹائٹل ہوتا ہے پیرنٹ ایس کے یو ہوتا ہے پیرنٹ ایس کے یو کے ساتھ آپ زیرو زیرو نائنٹھ لکھنے کے بعد نومی لانچ لکھنے کے بعد آپ پی لکھ دیں گے یعنی پیرنٹ کا ہے یہ اس کی نہ لنگت ہوتی ہے نہ ویڈت ہوتی ہے نہ سائز ہوتا ہے نہ کلر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میڈیم لارڈ سمال یا وائٹ گرین بلیک کچھ بھی نہیں لکھنا ہے نہ ہی یو پی سی ہوتا ہے یو پی سی سے ریلیٹڈ ایک اور بات کہ اگر یو پی سی جو ہے یو پی سی پروڈکٹ ویرییشن بیس پہ لگتا ہے کونٹیٹی بیس پہ نہیں لگتا مین کے یہ جو ہمارے پاس میڈیم وائٹ ٹاول ہے یہ میڈیم وائٹ ٹاول کیا کرے گا اس کی ایک ہزار کونٹیٹی ہے یا ایک لاکھ کونٹیٹی ہے ایک لاکھ ٹاول بن رہا ہے سب کو ایک ہی یو پی سی ہوگا سب کا اس سائز اس کلر کا جو ہوگا مطلب ایک برینڈ کا اس کی جتنی بھی کونٹیٹی ہوگی وہ وائرییشن بیس پہ لگتا ہے یعنی ساری کونٹیٹی کا ایک ہی یو پی سی ہوگا مین ہیڈز ان چھولڈرز کی اگر ون ایٹی فائیو ایمل کی بوٹل ہے یا آپ کے اس میں آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز کے دو وہ پڑے ہوں پیک پڑے ہوں لائک وہ شیمپو ہے لائک وہ سوپ ہے لائک وہ سرف ہے تو اس کو دیکھئے گا آپ اس کی کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر اس کی جو بارکوڈ ہوتا ہے یہ یو پی سی دراصل وہ جو بارکوڈ ہوگا وہ سیم ہوگا بشرت ہے کہ ان کا سائز سیم ہو جیسا کہ ون ایٹی فائیو ایمل کی جتنی بھی بوٹلز ہیں ہیڈز ان شوڈلرز کی ان سب کا یو پی سی سیم ہوتا ہے یا کوئی بھی سرف ہے فیفٹی والا پیک ہے تو وہ فیفٹی والا جتنے بھی پیک ہیں اس کے برائٹ ہے برائٹ ہے فرص کریں تو ان کا سیم یو پی سی ہوگا ہنڈرڈ والے ہوں گے تو ان کا سیم ہوگا اگر کمپنی برینڈ چینج ہوتا ہے تو پھر وہ آٹومیٹ کے لیے چینج ہو جائے اچھا یہ بات یہاں تک آگئی آپ نے اس کے سامنے جو پیرنٹ ہوگا پیرنٹ لکھ دینا ہے ایک پیرنٹ ہوگا باقی سارے چائلڈ ہوں گے وہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد پیرنٹ ایس کے یو پیرنٹ ایس کے یو جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے اور یہاں ہم لکھتے ہیں وہ ہم نے بنایا تھا ایس ٹی ٹی اور زیرو زیرو نائن اور اس کے بعد جنابے والا ہم نے کیا تھا پی تو یہ ہمارا پیرنٹ ایس کے یو بن گیا یعنی کہ سار ٹیکسٹائل ٹاول ہماری نومی لانچ اور یہ پیرنٹ کا ایس کے یو ہے اس لیے ہم نے پیرنٹ اگر ہمارا یہ وائٹ کا ہوتا جیسے ہم نے پیچھے بنایا ہے یا گرین کا ہوتا تو ہم کیا کرتے یہاں پی کی جگہ میڈیم لکھتے اس کا سائز اینڈ تین اس کو کرتے ہائیفن کے ذریعے جدا کر کے گرین لکھ دیتے اور اسی طرح جناب یہ ہمارا پیرنٹ ایس کے یو ہو گیا اور یہاں ایک پورا کولم کیوں دیا گیا ہے پیرنٹ ایس کے یو کا کیونکہ وہ تمام ویرییشن جو اس کی ٹاول کی ہوں گی ٹاول کی تمام ویرییشن کو اس کے ساتھ اس کے پیرنٹ کے ساتھ لنک کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو یہاں سب کے سامنے جب یہی سیم پیرنٹ آئے گا تو وہ لنک ہو جائیں گے جناب سارے فرض کریں ہمارے پاس چار پانچ کل رہے ہیں تو ان سب کے سامنے یہی ایک ہی پیرنٹ آئے گا کیونکہ سب کا پیرنٹ یہی ایک ہے تو وہ لنک ہو جائیں گے اس پیرنٹ کے ساتھ جتنی بھی ویرییشنز ہوں گی ٹاول کی پھر اس میں ہم نے چائیڈ کیوں لکھا تھا پھر یہ یہاں پر یہاں پر چائیڈ لکھا تھا یہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ساتھ نمبر پہ ہے یہ بزاتے خود بکلم خود چائیڈ ہے یا پیرنٹ ہے صحیح ہے فرض کریں ہمارے پاس یہاں پہ وہ ہے پیرنٹ ہے اس کے سامنے ہم لکھیں گے پیرنٹ چیک ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے ہمارے پاس انفرض کر لیتے ہیں کہ اوپر ہے گرین ہے نیچے بلو ہے پھر یہ وائٹ ہے سیونت نمبر پہ تو یہ اس کی ویرییشنز ہیں پیرنٹ کی تو یہ پیرنٹ کا اس کے یو بنانا ہے پہلی پہلی رو میں اوپر اور پیرنٹ کا ٹائٹل بنانا ہے پیرنٹ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ میٹیریل پہ جا کر رک جاتا ہے اور اس کے بعد سائز اور کلر نہیں دیتے اس کو ڈائمنشنل اور کلر اب بات سنیں یہ اوپر دے رہا ہے کہ یہ پیرنٹ جو ہے یعنی یہ پیرنٹ ہے یا چائلڈ ہے یہ پیرنٹ ہے یا چائلڈ ہے پوچھ رہا ہے ہم سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بتانا ہے جو پیرنٹ ہوگا اس کے سامنے اس رو کے سامنے پیرنٹ بتانا ہے جو نیچے ویرییشن ہوں گی گرین ٹاول ہے تو ہم یہاں چائلڈ لکھیں گے یہاں اپنا بلو ہے تو ہم چائلڈ لکھیں گے وائٹ ہے ہم چائلڈ لکھیں گے اور یہ اوورال دیکھیں یہ ایس کے یو اوورال پیرنٹ کا ایس کے یو دینا ہے ہم نے اس میں کیونکہ سب ویرییشن کو لنک کرنا اس کے ساتھ سمجھ آئی ہے کچھ کے نہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر رٹہ is the last option نہیں سر وہ تو زندگی میں نہیں لگایا پھر آ گئی آگے چلو پھر تو اچھی بات ہے لیکن لگانا چاہیے کہیں کہیں آخر کوئی چیز ہوتی ہے وہ بے سود تو نہیں ہوتی نا اس کا زندگی میں یا دنیا میں آنے کا کوئی ناکہ مقصد ہوتا ہے اچھا جناب اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہ relationship type ٹھیک ہے وہی بات ہے کہ یہ جو parent ہوگا اس کے سامنے آپ parent کریں گے جو variation ہوگی وہ variation آ جائے گی اور variation theme کہ یہ جو variety آپ کی بن رہی ہے یہ variety کس base پہ بن رہی ہے اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں like size and color ہے جب آپ آپ category دیتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ کافی ساری چیزیں دے دیتا ہے ویچ میں option ہوتے ہیں اب یہ یہاں پہ وہ یہ button تو آگے ہیں لیکن اس پر click کرنے سے option نہیں آ رہی size and color ہوگا width ہوگی width and length ہوگی اس طرح different type کے پانچ ساتھ آٹھ دس وہ آپ کی template کے category کے حوالہ سے ہوتے ہیں تو آپ کا size and color ہے ہمارا اس میں آئے گا تو ہم size and color click کر دیں گے اگر click سے نہیں آئے گا تو ہم یہاں پر ویسے لکھ دیں گے like ہمارا 7th number چل رہا ہے اس کے بعد یہ option ہے اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے تین options ہوتی ہیں اس column میں update delete دو تو update delete ہیں اور تیسری ہوتی ہے partial update یعنی کہ is equal to edit آپ نے کوئی نئی لسٹنگ اب جیسے ہم یہ لگا رہے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے ہم اس پہ کریں گے فرز کریں ہم یہ نئی لسٹنگ ایڈ کر رہے ہیں اپنی white tovel کی تو ہم اس کو update پھرکیں گے نیچے مارے پاس black tovel پڑا تھا لیکن وہ سارا ہم نے نکاسی ہو گئے اس کو sale کر دیا نکال دیا اور اب ہم اس کو delete کرنا چاہتے ہم مزید inventory اس میں black tovel میں نہیں مگوانا چاہتے کیوں کیونکہ اس لیے کہ وہ ہمیں تنگ کر رہا تھا بڑی مشکل سیاہ لیڈی نکلا ہے لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے اس کی demand نہیں ہے تو اس کے سامنے ہم کریں گے delete اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور pink tovel تھا pink tovel کو ہم نے inventory اور منگائی ہے اور 200 unit ہم نے منگوائے 200 unit پیچھے quantity میں ڈال دی ہے price ڈال دی سب کچھ ڈالنے کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں ہم partial update رکھ دیں گے partial update جب رکھیں گے تو اس کو جب upload کریں گے تو وہ ساری چیزیں automatically اس template کے حساب سے update ہو جائیں گی تو اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ جاتا ہے product description جو ہوتی ہے ہم نے لکھ کر رکھی ہوتی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اس cell میں اور اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کچھ bullets point آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا part number یہ manufacture part number یہ اتنا ہے وہ نہیں ہوتا بس وہی چیزیں ہیں جو red areas پیچھے تھے لیکن اس میں آپ وہ دے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا SKU دے دیتے ہیں جو بھی SKU ہوتا ہے اس variation کا like جو 7 کا تھا اس کا white کا تھا STT 009 medium white وہ آپ یہاں دے دیں گے اس کا اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے bullets point آتے ہیں one two three four five یا bullets point میں جو bullet point ہوتے ہیں like یہ ہمارے پاس ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا title ہے ٹھیک ہے یہ title ہم نے دیا یہ ہمارے پاس bullets point ہے یعنی یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں اور ان کا usage اور different چیزیں ہیں اور ان کے material کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے یہ پانچ bullets point ہوتے ہیں پھر نیچے description ہوتی ہے وہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ description والے میں description ڈالنی ہے اور یہ اور اگلی بات جو بڑے آپ کے seller ہوتے ہیں ان کا پورا depart ہوتا ہے اور ایک ایک بندہ specialty بھی بیٹھتا ہوتا ہے ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے like ایک بندہ content writing کر رہا ہے تو اس نے content writing ہی کرنی ہے اس نے bullets point ہی نکالنے ہیں description بنانی ہے اور آپ کا وہ بنانا ہی کیا کرتے ہیں title بنانا ہے اس نے بنا کے just دے دینا ہے listing کرنے والا بندہ اور ہوگا آگے آپ کا پی پی سی والا اور ہوگا آگے آپ کا جناب hunting والا اور ہوگا مکمل ایک ڈپارٹ ہوتا ہے ان کا اور کئی لوگ ہوتے ہیں ایک ڈپارٹ میں اچھا جی یہ چیزیں ہوگئے یہاں تک bullets point آپ نے کر لیا اور پھر آگے target ideas ہے اور کچھ اس کے specific uses مطلب اس کو کہاں استعمال ہو سکتا ہے like salon میں آپ کا parler میں اور kitchen میں اور اسی طرح بات میں اس کو آپ use کر سکتے ہیں total میں وغیرہ چار پانچ میں یہ آگے چل نہیں تھی سلائیڈ ورنا میں آپ کو دکھاتا ہے پھر یہ ہی main چیزیں جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہیں اور مزید بھی میں آپ کو ایزے sample ایک منٹ آپ دیکھتے ہیں یہ specific uses keywords آگئے ہیں نا یہ یہ آپ نے دے دینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد target ideas ہے وہ آپ نے کر دینی ہے بس اس کے بعد کچھ خاص نہیں ہے keywords میں یہ جو platinum keywords ہیں ان میں نہیں جانا اور یہاں تک ہی رک جانا ہے اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ایک column ہوتا ہے آپ کا fulfillment کا ٹھیک ہے کہ آپ نے FBA کرنا ہے یا FBM کرنا ہے تو آپ نے اس کو جا کے وہ کرنا ہوتا ہے FBA کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم FBA پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو جا کے FBA کرنا ہے یہ کیونکہ دیفالٹ ان نے وہ کی ہے یہ ہے fulfillment center یہ والا یہ دیکھیں ایمازون ہے ڈیفالٹ ہے تو اس کے بعد جناب یہ اتنا سا column تھا اور اس میں اپنا template تھا اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور ہاں یہ ڈیفالٹ میں اور ایمازون میں جب آپ ایمازون FBA کریں گے fulfillment by ایمازون کریں گے تو ایمازون ایمازون یورپ ہوگا ایمازون یو ایسے ہوگا جو بھی ہوگا آپ نے وہ کر دینا ہے کلک کر دینا ہے آپ ڈیفالٹ پہ رکھیں گے تو it means کہ FBM کر رہے ہیں آپ fulfillment by merchant کر رہے ہیں یعنی fulfillment by seller ہے کہ اپنا جو product ہوگی اس کو اپنے گدام میں بھی آپ نے وہاں رکھنا ہے اس کا arrange manage بھی آپ نے خود کرنا ہے اور جو آپ کو order آئے گا وہ بھی آپ نے خود order management بھی کرنی ہے اور shipment بھی آگے آپ نے خود ہی دینی ہے like delivery وغیر ایٹی سی اپنے customers کو اپنے خود ہی material پہنچانا ہے تو یہ جناب آج کے لیے اتنا ہی اور اس میں اس میں ایسا کریں گے کہ آپ کو assignment دیتے ہیں ٹاول پر ہی دے دیتے ہیں صحیح ہے اس میں ہم کر لیتے ہیں دو کلر کر لیتے ہیں اور آپ وہ کریں weekend پر اس کو مکمل کیجئے گا لیکن ابھی کل تک کے لیے آپ نے SKU بنانے ہے اس کے parent SKU اور اس کے تین color اور دو sizes پکڑنے ہیں اور variation ایسے نکالنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو multiply کرنا ہوتا ہے یعنی دو کلر ہیں اور جو sizes ہیں medium اور large اور اس کے تین colors ہیں تو وہ آپ کے six ہو جائیں گی variations اور جو ساتھوں آپ کا ہوگا سیمنتھ والا وہ آپ کا parent SKU یا parent title بنے گا اور جو parent title ہوتا ہے وہ up to اس کو لے جاتے ہیں آپ material material تک جا کے روک دیتے ہیں material سے آگے کا جو جتنا structure headings ہیں وہ آپ ڈالیں گے تو وہ variation بن جائے گی بزاتے خود اور parent ایک general idea ہوتا ہے اور یہ ready to sell نہیں ہوتا اور ready to sell وہی ہوتا ہے جو کہ آپ کا variations ہوتی ہیں اور variations کو ہی UPC لگتا ہے آپ کے parent کا UPC نہیں ہوتا جسٹ پیرنٹ کا SKU ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی بات ہے وہی بات ہے کہ جس بندے نے ہمارے کو دو گیسٹ آتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑنے جاتے ہیں ان نے جانا ہوتا ہے ہم میں سے کسی نے نہیں جانا ہوتا تو ہم دو ٹکٹی لیتے ہیں صحیح ہے ان کے لئے تو دو ہی purchase کرتے ہیں کیونکہ دو بندوں نے جانا ہے اسی طرح جو parent ہوتا ہے وہ general idea ہوتا ہے جب اس نے جانا ہی نہیں ہے جب اس نے sale ہی نہیں ہونا جب اس نے سفر ہی نہیں کرنا تو اس کے لئے UPC لینے کا فائدہ نہیں ہے اور UPC نہیں لیا جاتا یہ چھوٹے چیزیں ہیں جو کہ کنفیوز کرتی ہیں بندے کو بھول جاتا ہے اس لئے اس طرح کی example دیتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے mind میں چیزیں نقش ہو جائیں سر ایک سوال پوچھتے ہیں جی جناب پوچھیں سر آپ نے جب یہ آپ قرار رہے تھے اس کا UPC code کی طرف آئیتے ہیں اور آپ نے پہلے سے ایک parent category تھی ہے parent بنایا اس کے بعد اس کے چائلڈ میرے سوال کا بھی جواب اس میں تھا چائلڈ اس کے لئے لیکن آپ نے کہا جو اس کے UPC sorry SKU تھا وہ جو ہم نے سب کے ایک جیسا لکھنا ہے ہاں جی اچھا جو UPC ہیں تو یقینا سر وہ پھر تو اگر ہم نے small green ہے اس کا الگ ہوگا small blue ہے وہ الگ ہے اور medium green ہے وہ الگ ہے medium blue ہے وہ سب کے الگ الگ ہو جائیں گے اس طریقے پھر وہ medium blue کا جتنا بھی بڑا سپاک ہوگا وہ ایک ہی UPC چلے گا ٹھیک ہے medium white کا ایک ہزار پیس ہے ایک ہزار پیس کا ایک ہی UPC ہوگا یعنی کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک raw variation چلتی ہے اور ایک variation وہ variation کہیں سے بھی بدلے گی UPC بدل جائے گا بھلے وہ medium سے بدلے بھلے وہ color سے بدلے ہاں میری بات سمجھیں گے تو وہ آپ آسان رہیں گے ایک جو raw ہوتا ہے آپ ایسا سمجھیں یہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک ہی خاندان medium white ہے تو وہ medium white ہی ہوگا جب وہ large white ہوگا تو وہ بڑے بھائی کا گھر ہو جائے گا اس کی حویلی وکری ہوگی اب سمجھائیے بات میں اس کی ہر چیز وکری ہوگی ہر چیز الگ ہوگی UPC الگ ہوگا اس کے بعد پھر ان کا چھوٹا بھائی اگر آتا ہے ہم ڈالتے ہیں یا small white ڈالتے ہیں ٹھیک ہے باب ان کا ایک ہی ہے لیکن وہ چھوٹا ہے تو وہ جناب small white اس کا الگ گھر ہوگا اس کا الگ سل ہے یہ پوری raw الگ ہے اس میں ہر چیز ہر variation کی unique ہوگی جو بھی آگے آ رہا ہے جس ان کا جو same ہوگا تو بابا same ہوگا parent same ہوگا parent SKU وہ بھی اور جو ان کا personal SKU ہوگا variation SKU جو کہ یہاں آنا ہے وہ بھی ان کا unique ہوگا ہر چیز unique ہوگی just bullets points same ہوں گے اور آپ کی description same ہوگی اور ان میں بھی just وہ colour جو ہے اگر جہاں کہیں ذکر ہوگا تو وہ الگ ہوگا اور size بس اور SKU ان کا سب کا ایک جیسے رہے گا کیونکہ parent کا ایک ہے sir parent کا ایک ہوگا لیکن اب medium white کا ہے الگ ہوگیا اب نیچے آئے گا یہ first portion اس کا same ہوگا لیکن اس میں large white آ جائے گا large white اور medium white ہاں وہ تو ہوگا اوپر smile white S white ہوگا وہ change ہوگیا ٹھیک ہے اس پہ سمجھ گیا بلکل ہوگی ہوگا سیم ہوگا تو صرف parent کا وہ بھی اگلے column میں جہاں پہ parent SKU کی heading ہے only parent SKU لکھا ہوا ہے یہ والا سمجھ گیا وہ P پہ end کرے گا parent ہاں ٹھیک ہوگی باتے ہوچے ہیں جائے گا تائیز اور اس پہ کہلے اس پہ سمجھ گیا جی بالکل سمجھ گیا اور یہ اتنی سی چیز ہے بس یہ ہی ہے اس میں listing میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے والی اور اس کے بعد جو اگلی main چیز ہے کہ کیورڈز بکتے ہیں پروڈکٹ نہیں بکتی آپ کی جیسا کہ میں ایک example دیتا رہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کچھ چھوٹی سی گڑھ بڑھ تھی کسی بندے نے کس سے پیسے لینے دے لیکن ہوا کیا تو اس نے ایک keyword use کیا اس نے keyword use کیا کونسا کوئی گالی دے دی اس بندے نے گالی دی ہے تو کم بڑھ گیا لڑائی ہو گئی اللہ نہ کرے بندے زخمی ہو گئے تو جناب وہ کیا ہوا وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوا وہ اس keyword کی وجہ سے ہوا وہ جو اس نے گالی دی تھی تو اسی طرح یہاں پر کوئی پروڈکٹ نہیں بکتی آپ کی keywords بکتے ہیں مطلب آپ اس کی search دیکھتے ہیں جس کو SEO بولتے ہیں آپ اس کی search دیکھتے ہیں keywords research جب آپ کرتے ہیں کہ کون سے keywords پر اچھا search volume آ رہا ہے number one اور number two وہ keywords ہماری اس پروڈکٹ سے related بھی ہیں اور وہ keywords جب ہم open کرتے ہیں ان keywords کے through market تو وہ مارکیٹ اوورال ہمارا white توول ٹھیک ہے شو کروا رہی ہے وہ keyword کروا رہا ہے اگر یہ نہیں ہے کہ وہ keyword search volume تو اچھا ہے لیکن وہ irrelevant ہے ہماری پروڈکٹ توول ہے لیکن وہ جو ہیں وہ keyword hoodie توول جو ہیں وہ search کروا رہا ہے بچوں والا جو تو وہ ہمارا irrelevant ہوگا یا وہ کوئی اور جو ہوتے ہیں اپنا سوائی کے لئے وہ pieces ہوتے ہیں وہ show کروا رہا ہے تو اسی طرح ہم نے ان keywords سے بچنا ہے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ search volume اچھا ہے تو اسی طرح وہ overall جو keyword کی game ہے وہ جو جو آگے بڑھتے جائیں گے منٹنگ میں جائیں گے پھر پی پی سی پہ جائیں گے تو each and everything آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر دوبارہ ہم overall ایک کلاس میں بیٹھ کے ان کو ڈسکس کر لیں گے listing optimization بھی آگے ہے اس کو بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا scene ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جناب سر ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی جی حمزہ بھئی اچھا جیسے یہ آپ نے بلک اپلوڈ کر وہ template ہے اور یہ اپلوڈ کریں گے تو وہ زہر سی بات ہے وہ listing ہو جائے میں آپ مطلب مجھے یہ چیز بتائیں کہ اگر میں کوئی practice work کے لئے کوئی amazon کیسے accounts ہوتے ہیں یا جن پہ میں یہ اپلوڈ کروں تو مجھے impact نظر آئے کہ یہ مینا image جو ڈالا تھا وہ صحیح اس فائل کے مطابق اس نے اٹھایا نہیں اٹھایا مطلب یہ ایسی چیز ساتھ ساتھ ہم کر سکتے ہیں وہ practice کہ نہیں ایسے accounts صرف ہمیں وہ جو users ہوتے ہیں جن کے ہم بھی یہ کل کو انشاءاللہ بنیں گے تو انہی کے ہی ہوں گے ابھی کے لئے ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں وہ انہی کے ہی ہوں گے اور یہ آپ کی practice کے لئے یہی template ہی ہے فی الحال اور جو account بنانے والا procedure ہوتا ہے وہ تھوڑا سا انشاءاللہ account creation at the end کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا جب بندہ آہستہ اس تک کہیں جاتا ہے کسی country میں مجھے یاد آگے جب میں first time ڈبائی گیا تو ہلطاف بھائی ہیں دوست ہیں میرے کھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں وہ مجھے لینے آئرپورٹ سے ائرپورٹ سے جب ہم باہر نکلے دوسری سائٹ پہ وہ گاڑی پاک کی تھی انہوں نے وہ جناب ہم نے cross کیا zebra crossing سے وہ آگے انہیں پاؤں رکھ دیا اور میں سے آگے ہوا اور اوپر سے ادھر سے گاڑی آگے سامنے سے تمہیں پیچھے ہوگئے جیسے پاکستانی روٹین ہوتی ہے کہ بندہ گاڑی سے ڈرتا ہے بچتا ہے اس نے کہا بھائی آؤ یہ پاکستان نہیں ہے جب آپ نے پاؤں رکھ دیا زیبرا crossing پہ تو آپ نے زیبرا crossing پہ نہیں رکھا یہ آپ نے اس کے بریک پہ پاؤں رکھ دیا ہے کیونکہ اس پہ اگر زیبرا crossing پہ بندہ ہو اور اس کو وہ زخمی کرے یا ہرٹ کرے تو کافی ہیوی جرمانے ہیں تو بات یہ ہے میرے اسی طرح چار پانچ دن وہ بات مجھے بڑی لگی نا میں نے چار پانچ دن تو وہ میں پوچھتا رہا چھا یہ رول کیسے ہے یہ رول کیسے ہے وہ جناب مجھے سارا بتاتے رہے تو جوں ایسا ایسا ہم جائیں گے تو ہمیں رولز کا پتہ چلتا جائے گا اور اکاؤنٹ اوپن کرنا تھوڑا سا وہ تہتریقہ کار سے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ایڈریسز سارے سیم ہونے چاہیے لائک آپ کا بینک سے لے کے آپ کا الیکٹسٹی بیل ہے آپ کی آئی ڈی کارڈ ہے پاسپورڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ ابھی اسی پہ پریکٹس کریں ٹھیک ہے اٹینشن نہ لیں آپ کی اس پہ پریکٹس ہو نا بات کھلا ہوا ہو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس پر بھی جب آپ یہ اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ڈمی لسٹنگ ہوگی جو جب آپ کی لسٹنگ تب ایکٹیو ہوگی جب آپ کب ہو جائے گا کیا کہتے ہیں سٹاک جائے گا وہاں پر تو جنابے والا آپ اسی کو اکاؤنٹ سمجھیں اپنا سب کچھ سمجھیں اور پریکٹس کریں انشاءاللہ نو ٹینشن آگے ہماری وہ آ رہی ہے ہنٹنگ ہے اس کو پریکٹیکل ہی کریں گے یہ بس آپ دیکھتے رہیں آدھا گھنٹ اگر آپ دیتے ہیں اس کے بعد دن میں اس کو کسی بھی ٹائم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی چیز کا ٹینشن نہیں لیں ابھی جلدی میں نہیں پڑھیں وہ ایک سٹوڈنٹ تھی اس نے نا وہ کر لیا اکاؤنٹ کریٹ کر لیا وہ باغ کے سب کچھ لنک کر دیا اور پروفیشنل کر دیا وہ ایک مہینے اس کے فورٹی ڈالر کٹ گئے پھر نیکس منت لگا فورٹی ڈالر کٹ گئے تو پھر وہ اس کے میسیج آگے سر یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا اب ٹھیک ہے اب کٹ نہیں تھے کہتے مجھے تو اتنا تو نہیں تھا میں نے سمجھے ایک ہی بار ہوں کہ میں نے کہا ایک ہی بار اس نے تو کٹ نہیں آپ چاہے اس کو یوز کریں نہ کریں تو یہ سین ہوتا ہے تو آپ جناب اس کو لیں انشاءاللہ پریکٹس جتنا سمجھایا جا رہا ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیں تو آپ کو آگے ٹینشن نہیں آئے گی انشاءاللہ کہیں پر بھی ٹھیک ہو گیا ہمزہ بھئی آہا نو اٹنشن اوکے جی جی ماجد بھئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں ماجد بھئی نہیں بھئی آپ بتا دیں ماجد بھئی کوئی مائک کا ایشیو ہے ماجد بھئی اس نے بھول رہے ہیں یہ جو آپ نے سل کیا ہے نا ٹیمپلیٹ کے اندر یہ ہمیں ایک ایک ایجامپل کے طور پر جو ان کا مائک کا ایشیو ہے یہ ہمیں اگر یہی والی فائل ہمیں آپ سنٹر دے آپ نے ایک ٹیمپلیٹ دی ہے میں دوسری میں فیل والی دیکھتا ہوں دوسری لیپٹ آپ میں ہوگی سر وارس اپ پہ کر دی میں مجھ پہ کر دی چھیک ہوگیا چھیک ہے سر وارس اپ کر دی اوک اوکی چاہاں اللہ حافظ دوسری لی پہ شکریہ موسیقی